بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نویز ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجل پلائفرم کیپیٹل ون ٹی وی اس وقت بات کریں گے کہ جو تازہ ترین ایک سیاسی بہران پیدا ہوا ہے آزاد کشمیر میں ویسے تو جب سے الیکشن ہوئے اس وقت سے بہران ہی ہے کبھی ایک پرائمیسٹر نے آٹھ تو نو ماہ لگائے پھر دوسرے نے لگے اب تو صداد تنویر علیہ السلام الگ سے ایک معاملے پر اصرافہ اتجاج ہیں وہ عدالت میں جاتے ہیں تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں جیلے بھی الیکشن نہ کروایا جائے کیونکہ میرا کوٹ کیس پینننگ ہے لیکن ان کی بات بھی نہیں سنی جا رہی باغ میں الیکشن ہو رہے ہیں پی ٹی ای کے اس کو ٹکٹ دینا چاہ رہی ہے اس پر ہم نظر رکھیں گے اور باقی کیا پوزیشن ہے مشتاق منا سمیت جو وہاں پر نون لیگ کے ساتھ ساتھ پیپرز پارٹی ہے وہ کون کون سے کینیڈیٹ سامنے آئیں گے کیا پی ٹی ای مل کے لڑے گی پی ٹی ای کے ٹکٹ ہنلرکان ہوگا اس پر بڑا تجسس پایا جا رہا ہے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں اس پر بھی ہم نظر رکھیں گے لیکن اس کے ساتھ اس وقت سب سے اہم جو ہے نظریں رگی ہوئی ہیں وہ اسمبلی اجلاس وہ آزاد کشمیر سے آہ کے باشندے ہوں ورسیز پاکستانی ہوں ایون پاکستان سے بھی آہ جب تمام پولٹیکل پارٹیز کی نظریں آہ وہ ہیں وہ ہیں جناب اسمبلی اجلاس کیوں نہیں ہو پا رہا سپیکر کا انتخاب ہوگا پھر پندرمی ترمیم بہت سے لوگوں کی خواہش بچارے پہلی بار وزیر بنیں گے انہوں نے ابھی سے استغارے شروع کروا دیئے ابھی سے انہوں نے جناب شروع کوئی 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 کر رہا ہے کوئی جو ہے نا وہ ویسکورٹس لوا رہا ہے کوئی مبارک باتیں لے رہے ہیں تو اگر کہیں راستے میں نہیں جنہیں وہ جو خواہش ہے وہ اگر رہ گئی تو پھر کیا ہوگا تو اس وقت اسمبلی اجلاس نہیں ہو پا رہا اور جو اس وقت آہ وزیراعظم ہے چودین وارل حق جو کہ اپنے آپ کو آزاد حیثیت میں وزیراعظم کہتے ہیں آل لوگ پی ٹی اے کی ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑے عوام کا ووٹ لیا اس کے بعد وہ آئے اب کیا وہ جو سنتی ستی ستی سزار عوام سے ووٹ لیا پہلی سوال یہ پیدا ہو رہا ہے لوگوں سے میسیجز کر رہے ہیں آور سیس پاکستانی پیسے کر رہے ہیں کہ یہ اگر پاکستان میں یہ ہوتا تو کیا تو وہ تو سنائل ہو جانا تھا یہ تھا لیکن کیونکہ وہاں پر اب ایون پی ٹی اے کی جو پارٹی ہے اس کی بیسک جو ریجسٹریشن اس کو ہی سوال یہ نشان بنا دیا گیا جناب کہ وہ لوکل بہشندہ نہیں ہے اس کا الگ سے آٹھ مائی کو کیس ہے وہ آپ کو پتہ یہ یہ ایک تو وہ الگ چیز ہے اس وقت پی ٹی اے کے اندر انتشار کیا پیدا ہو رہا ہے فارورڈ بلاک الگ سے بنا ہوا ہے پی ٹی اے نے آج پی ٹی اے کا اہم اجلاس تھا پارلیمانی پارٹی کا خواجہ فاروق صاحب اگر آئی ایٹ اسلام آباد میں جس کو ملتوی کر دیا گیا رات کو کسی آہ وجہ سے ان کے پاس بھی نمبر گیم پوری نہیں ہو سکی اب یہ الجلاس کل ہوگا کہاں پہ ہوگا اس پہ بات کریں گے اسی طریقے سے پیپرز پارٹی کے اندر ایک طرف آپ کو پتا ہے کہ چودری یاسین صاحب ہیں وہ یہ سمائیتے ہیں کہ میاں عبدالوحید جو کہ آہ نیلم سے الیکشن لڑے ہیں پیپرز پارٹی کے سینئر آہ وزیر ہیں سینئر ممبر ہیں وہ چاہتے ہیں ان کو سپیکر بنایا جائے اور آہ دو چار ووٹ تو ان کے پاس ہیں یہ پیپرز پارٹی کے اندر اچھا حاصل دھڑا رکھتے ہیں چودری یاسین اور دوسری طرف چودری لطیف اکبر کو پارٹی نے جو ہے نامزد کیا ہے ایزا سپیکر کے ان کو اپوزیشن لیڈر رہے ہیں ان کو سپیکر بنایا جائے تو یہاں تو ایک تو پیپرز پارٹی کے اندر سے اس وقت بہت زیادہ مسائل بھی شروع ہو گئے کھڑے ہو گئے ساتھ ہی جو ہے وہ نون لیگ نے پریس کانفرس بھی کرماری اور نون لیگ سمجھتی ہے کہ جراب تیرہویں ترمیم انہوں نے کروائی تھی اور پندرہویں ترمیم اگر کر کے وہ اپنے ہی معاملے کو انڈو کریں گے تو پھر عوام میں کیسے جائیں عوام کو کس موں سے آہ وہ آہ ووٹ مانگیں گے یا کیا کریں گے پہلے بھی صورتیال آہ کافی آہ گمبیر ہو چکی ہے اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ اگر سپیکر کا انتخاب اجلاس بلالیا جائے سپیکر کے انتخاب میں جو تو تھرڈ مجارٹی کے بعد معاملات ہونے ہیں وہ نہ ہوئے تو سارے کی ساری گیم جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اس وقت جو آہ یعنی آہ موجود ہیں پرائیم میسٹر وہ سخت پریشان ہے آج رات کو اہم خفیہ میٹنگ ایک ہونے جا رہی ہے میں آپ کو کل اس پہ تفصیلات بتاؤں گا کہ وہ میٹنگ اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا لیکن آج بہت ہی اہم خفیہ دو ملاقاتیں جو ہے وہ متوقع ہیں کس کس کی ہیں کل ہم آپ کس بتائیں گے بہت سے چیزیں آپ کو رات کو ہی پتا چل جائیں گی لیکن یہ ہے کہ ابھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ اب اس کو خفیہ رکھیں آہ پہلے نہ بتائیں تو اس لیے میں ان کی جو معلومات ہیں اس کو اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں کر سکتا اینی ہو فیلال سپیکر کا انتخاب اس لیے نہیں ہوگا کہ جب تک پورٹ فولیو سامنے نہیں آئیں گے تمام سٹیک ہولڈرز آہ ڈٹ گئے ہیں کہ جناب ہم تو پہلے بھی کوئی پارٹی سے گئے کوئی کہاں سے گئے تو اس لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن رہے ہیں کل پی ٹی ای کا اجلاس پارلیمنی اجلاس اسلام آدھ ہوتل میلوڈی میں بلائی گیا ہے اور آج ان کے پاس پتے پورے نہیں ہو سکے کل بھی پتے پورے ہوتے ہی نہیں ہوتے لیکن کل اب اجلاس بلائی جا رہا ہے آہ اب ہو سکتا ہے رات گئے وہ بھی ملتوی ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا کیونکہ نمبر گیم کی اصل کہانی ہے اگر پی ٹی ای بھی ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ وہی سات اٹھ بندے سامنے آتے ہیں تو پھر دیفنیٹلی پی ٹی ای ایکسپوز ہو جائے گی اس وقت ایک تو پیپرز پارٹی اور پی ٹی ای کا جو فارول بلاک ہے وہ اس قد تک اس میں رابطے ضرور ہیں لیکن پیپرز پارٹی کے اندر سے بھی جو چودری یاسین صاحب ہیں اور چودری لطیف اکبر ہیں ان کی درمیان بھی جو ایک رساکشی ہے پارٹی کے اندر وہ بھی اچھے خاصے مسائل کھڑے کر رہے ہیں تو جون جون بڑا مشکل ہو رہا ہے انوار الحق صاحب کے لیے کیونکہ وہ آزاد حیثیت سے انہوں نے ووٹ لیا اٹھتالیس اب اسی سے اندازہ کریں کہ ان کو اٹھتالیس ووٹ کس نے دیا کس پارٹی نے دیا پیپرز پارٹی بھی ڈیوائیڈڈ ہے نون لیگ بھی ڈیوائیڈڈ ہے پی ٹی ای کا فارول بلاک موجود ہے تو اب سمجھتے ہیں کہ وہ جو جنات ہیں جو جن نے جنہوں نے ان کو آگے کھڑا کر دیا ہے وہ بلچارے ان کی پریشانی کا باعث بن رہے ہیں کہ آل دو کہ وہ آہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سادہ طبیعت کے بندے ہیں ملنگ ٹائپ ہیں لیکن زیارہ ملنگ بھی بچارہ فاس تو جاتا ہی ہے نا جب تک آہ خفیہ جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہ ہو تو ریفنیلی ہے تو اس وقت کنفیون یہ ہے پورے اے جے کے میں اوورسیز پاکستانی اوورسیز کشمیری جاننا چاہتا ہے کہ یہ حکومت ہے کس کی یہ کس نے بنایا ہے وزریعظم یہ حکومت ہے کس کی پیپرز پارٹی کی ہوگی نون لی کی ہوگی پی ٹی ای کی ہوگی یا یہ خفیہ اداروں کی ہوگی کس کی ہوگی بھئی حکومت پت پتہ چلنا چاہیے کیونکہ اتنا مشکوک کر دیا ہے چو دنوارا الحق نے سارے سسٹم کو کہ وہ جس پارٹی کے سر پہ آئے ہیں ووٹ لے کر انہوں نے اسی کے آگے کہہ دیا میں آزاد ہوں تو آپ نے تصویر دیکھی ہوگی جب وہ جا کے عمران خان کے سامنے کھڑے ہوگی تو جو ہے وہ آہ ہو رہے ہیں اپنا دبٹا پینا رہے ہیں تو وہ دبٹا اس دبٹے کی لاج بھی انہوں نے رہے رکھی تو اینی ہاؤ اب معاملہ کافی اتک گمیر ہو چکا ہے پیپرز پارٹی کے اندر بھی کچھ معاملہ چل پڑے ہیں نون لی کے کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آہ ہونا چاہیے جنہوں نے وزراء بننا ہے وہ تو کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی کہ کسی طریقے سے جارہا وہ وزیر بنیں گے تو چلو کچھ حرصے تک کیونکہ دو سال ابھی انہوں نے ابھی تین سال انجوائے کرنا تھا انہوں نے تو وہ بھی پریشان ہے پیپرز پارٹی کے لوگ پریشان ہے فارول بلاغ جنہوں نے بنایا بچارے ان کو بھی آہ وعدہ کیا گیا تھا کوئی مری سے کوئی کہاں کہاں سے واپس آئے تھے بچارے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا لاہور زمان پارک میں تو وہاں بھی پریشانی ہیں پی ٹی آئی بھی بار بار آہ ملتوی کر رہی ہے اپنے پارلیمانی اجلاس اب امتحان ایک سخت امتحان ہو رہا ہے وہ ہے عبدالقیوم نیازی کے لیے عبدالقیوم نیازی کا پہلا ٹیسٹ آج ہونا تھا جو کہ نہیں ہوا کل ہونا ہے یعنی اپوزیشن لیڈر خواجہ فاروق اور آہ جو ہیں اپنا عبدالقیوم نیازی ان کا پہلا ٹیسٹ جو ہے ہو رہا ہے وہ کل ہو رہا ہے اور اسلامباد ہوتل میں ہو رہا ہے میلوڈی میں اس ٹیسٹ میں اگر وہ پاس ہو گئے تو ظاہر ہے ولے ولے ہو جائے گی عمران خان کے لیے بھی جناب کی انہوں نے بندے واپس لیا ہے فاروق براد سے اور مشکلات کھڑی کر دی ہیں جناب آہ نوارا حق کے لیے لیکن اگر وہ نہ لے کے آ سکے تو ان پہ بھی سوال یہ نشان پڑ جائے گا اور صدات رلیاس الگ سے سراپیہ اتجاج ہیں وہ کہتے ہیں جناب الیکشن نہ کروایا جائے مجھے ابھی کوٹ میں میں نے آہ میرا فیصلہ کمپلیٹ نہیں آیا آپ فورا نہ آپ نے جناب لیکن ان کی بات میں نہیں سنی جا رہی وہاں پہ ٹکٹ کا معاملہ گڑ بڑ کر رہا ہے لیکن کیونکہ ویڈیو بڑی لمبی ہو رہی ہے اس ٹکٹ پہ جو سیاست ہو رہی ہے اس پہ میں الگ سے کام بات کروں گا ابھی تک لیے یہ سورتیال ہے اتنا ہی آہ چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو پر پہنچ سکے اور آپ کو ایک خبر آپ کو دینی تھی وہ میں ابھی چار اور بعد میں ہی دوں کوش ہو گیا موسیقی